دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے بیج کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی صحت کے اندر میریکلس ایفیکٹ دکھا دے گا اس بیج کو بول دیا جاتا ہے ٹاٹکا جولی بیج دوستو یہ آپ نے پہلی بار شاید سنا ہوگا اور یہ بیج ایسے بیج ہیں اتنا جادوی اثر ہیں جو بھی اس کو لے لیتا ہے اس کا نروس سسٹم سے لے کے جوائنٹس تک سب ہی اتنا کی بماریوں کے اندر اور اپنی ہیلتھ کو فٹ رکھنے کے اندر یہ فائدہ دکھاتا ہے اور اس کو میل فیمل ہر کوئی عمروڑا لے سکتا ہے اور آپ کے شریر کے اندر اتنی یہ کرانتی لا دیتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے شریر کے اندر طاقت آنے لگ جاتی ہے لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس ٹاٹکا جولی بیج کا آپ نے گھر پہ ہوم ریمڈی تیار کرنا ہے کیا کچھ آپ کو انگریڈینٹ چاہیے دوستو تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھئے گا اس بیج کے بارے میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہیں دوستو موڈرن ریسرچ اس کو بولتی ہے کہ یہ پرشوں کے اندر سٹائمینا بڑھاتا ہے سپرم کاؤنٹ بڑھاتا ہے موٹلیٹی بڑھاتا ہے اور یہ ہیلپ کرتا ہے پرڈکشن اور کونٹی آف سیمن کو انکریز کرنے کے لیے اس کے بینا بھی فیزولوجیکلی سٹیس ہوتا ہے جو پرشوں کے اوپر جو محلاؤں کے اندر خاص کر کے سٹیس ڈپریشن اس کو دور کر کے ان کی سیمن کی کوالٹی پرشوں کے اندر یہ ٹھیک کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے بہت ساری ایسی سٹیڈیز پائے گئی ہے کہ یہ بیج شیکشل پرفارمنس کو انکریز کرتا ہے آئیرویدہ کا معنی تو یہ بیج پرشوں کے اندر خاص کر کے ان کا سٹیمنہ بڑھانے کے لیے سٹینٹ کو بڑھانے کے لیے یوج کیا جاتا ہے نیکٹ اس کا بینفٹ ملتا ہے دوستو آپ کے نروس سسٹم کے اندر دیکھا گیا آج کل بھولنے کی تقلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل چھوٹے بچے ہیں بجورگاں ان کے اندر بھولنے کی ایک طرح سی دکت آپ کو سبی کو آگئی ہے کچھ بھی سمان رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں خوش نہیں رہے پاتے جس سارا آپ کا دوپامین ڈیمج ہونے کی وجہ سے ہے کہ آپ کے دوپامین پروڈیوسنگ نیرون خراب ہو چکی ہیں جو لیٹر سساچ ہو چکی ہیں کہ اگر آپ کے برین کے اندر سیلز کے اندر دوپامین لیول ریڈیوس ہو جاتا ہے دوستو تو آپ کا من لگنا بند ہو جاتا ہے شریر میں اکڑن رہنے لگ جاتی ہے سوستی ہو جاتی ہے خوش نہیں رہے پاتے یہ جو بیج ہیں یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے نیرو پروٹیکٹی افیکٹ ہے ان کا اور یہ ایل ڈوپامین جو آگے چل کر ڈوپامین میں کنورٹ ہوتا ہے دوستو اس سارے پیتھوے کو یہ کریکٹ کرتا ہے آپ کے باڈی کے اندر برین کے اندر بڑی اتریقے سے ڈوپامین بننے لگ جاتا ہے اور آپ کو اندر سے خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت ساری سچ ہو چکی ہیں آج کے سمعے میں تو کہ اگر آپ دل سے خوش ہیں تو آپ بماریوں سے مکت رہیں گے دوستو آئیر ویدہ بھی ایسے ہی بتاتا ہے کہ یہ واتا روگا ہے جو خاص کر کے بھولنے جیسی بماریاں یہ واتا روگا کو کنٹرول کرتا ہے دوستو ان تکلیفوں کے اندر یہ بیج بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے دوسرا نیکس بینفیٹ ہے اس کا آرثریٹس کے لیے دوستو بہت سارے لوگوں کو آرثریٹس کی ڈیرو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں جوڑو درد کی ان کی سروائیکل کا درد ہو رہا ہے ہڈیوں کے اندر سوجن آ جاتی ہے یا آپ کو پین کلر چاہیے تو ایسی ساری خوبیاں اس بیج کے اندر پائے جاتی ہیں اور جوڑوں کے درد کیلئے تو یہ بہت زیادہ گنکاری ہے جن لوگوں کو جوڑوں کے اندر گریز ختم ہو گئی ہے آئیر ویدہ کی معنی جو ہماری ہڈیاں اور جوڑ ہیں یہ واتا روگا کا ستھان ہے ان کے اندر واتا روگ سب سے پہلے اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے یہ جو جوڑوں کے اندر ہڈیوں کی بماریاں آتی ہیں یہ واتا ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو جب یہ بیج کھانا شروع ہوتا ہے تو آپ کا بیلنس ہے جو واتا کا آپ کی باڈی کے اندر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں سے جڑی ہوئی سب ہی طرح کی تکلیفوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے سٹیج جب ان کا بچہ دودھ پیتا ہے ان دنوں میں بہت ساری محلائیں رسک پہ رہتی ہیں کہ ان کو بریسٹ فیڈنگ کے دران جا ان دنوں میں کینسر کی جو ہونے کی اشنکہ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے کہ ہارمونز بہت اپ ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں اس سمیہ میں تو اس کے لیے رسٹ جو بتاتی ہیں کہ ال ڈوپا جو اس کے اندر بیڈیو کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے یہ انہیپٹ کرتا ہے اور پرڈکشن آف پرو لیکٹین ہارمون پرو لیکٹین ہارمون کو جب یہ نارمل کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ اور پرڈکشن شروع ہوتی ہے پرو لیکٹین ہارمون کو تو آپ کے شریر کے اندر کینسل سیل بڑھنے لگ جاتے ہیں ڈی این اے ڈیمج ہونے لگ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ روکتا ہے ال ڈوپا جو ان بیجو کے اندر موجود ہوتا ہے تو محلائیں بیسٹ کینسر کے لیے بہت ہی بڑی ہے یہ ہوم ریمڈی ہے ایک طرح کا آپ ان دنوں کے اندر اس کو آپ لے سکتے ہیں بہت ساری اور بھی اس کے اندر جروری جو بینیفٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسے مثل پین کے اندر ورم انفیکشن کے اندر بھی ان کو لیا جا سکتا ہے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ جڑ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ جو بیجوں کا پاودرہ الگ لگ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا ملٹی وٹامن ٹیبلٹ بھی ہے جو لوگ ملٹی وٹامن ٹیبلٹ کی سوچ رہے ہیں کھانے کے لیے اگر یہ بیج کھانا شروع کر دیں تو ان کے لیے بہت زیادہ گنکاری ہو گیا ہے اگر پیپٹک السر وغیرہ آپ کو ہے تو ان دنوں میں یہ کم کھائیں کیونکہ اس کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے اگر کم کھانٹی میں کھائیں گے زیادہ لمبے سمیے تک تو آپ اس کے بہت ساری گنکاری ایفیکٹ اپنے اس شریر پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کچھ باتیں آپ نے ان دنوں میں دھیان دینی ہے اگر آپ برین کے لیے کوئی دوائیاں کھا رہے ہیں تو یہ بیج ہیں برین کے اوپر کام کرتے ہیں آپ کی دوائیوں کے اوپر یہ اثر ڈال سکتا ہے تو تب ان دنوں میں یہ بیچ نہیں لینے ہیں دوسرا اس کا خاص کر کے دیان رکھنا ہے یہ بلڈ شگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کا بلڈ شگر پہلے سے لو رہ رہا ہے جہاں آپ کو ہائپوٹینشن ہے آپ کا بلڈ پریشر لو رہ رہا ہے تو آپ کو یہ بیچ نہیں لینا ہے ہاں جن لوگوں کو ڈائیپٹیز ہیں جہاں ہائی بلڈ پریشر ہے اگر وہ اس بیجوں کو سیون کریں گے ان کا ہائی بلڈ پریشر اور بلڈ شگر جو چار سو پانسو تک چلایا تھا بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے خاص کر کے جن لوگوں کو بلڈ شگر جہاں ڈائیپٹیز بہت پرانے سمیسے ہیں ان کی نسوں میں کمجوری آگیا ہے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا ہے بھڑھا پا آگیا ہے ان کے جوڑوں کے دردہ آگیا ہے ان کو کوئی السر جہاں ڈائیپٹیز کی اور نیروپیتی سمٹمز چلنے ہیں جہاں ڈائیپٹیز ان کنٹرول جا رہی ہیں تو ان بیجوں کا استعمال کر کے آپ بہت ہی بڑی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہرٹ ڈیزیز کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ گنکاری ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے تو جو ہائی بی پی ہے وہ اس کو مریض جرور لے کے دوستو اب چلتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کے کون سے کون سے طریقے ہیں اس بیجوں کا آپ نے چورن تیار کرنا لینا ہے دوستو فریش بیجوں ان کو چورن میں آپ تبدیل کر لیں ان کا پاودر بنا لیں اور ساتھ میں چاہیے آپ کو شہد آپ نے لگ وقت ایک چمچ کا آدھا حصہ آپ نے ان بیجوں کا پاودر لے لینا ہے اس کے اندر آپ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں لنچ اور ڈینر کے خاص کر کے بعد لنچ اور ڈینر کے بعد میں آپ نے آدھا چمچ یہ پاودر کا بیج لے لیا آدھا چمچ شہد لے لیں اور اس کو کھانا کھانے کے بعد لیں دپہریاں رات کے دوستو یہ بہت بڑی آپ کا کام کرنا شروع ہوگا کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی صحت کے اندر صدار ہونا شروع جائیں گے یہ تو ہے شہد کے ساتھ لینے کے لیے دوسرا ایک آپ ہوم ریمڈی تیار کر سکتے ہیں اس کو دودھ کے ساتھ آپ لگ بگ آدھا چمچ ان بیجوں کا پاودر لے لیں ایک کپ آپ دودھ لے لیں ایک کپ دودھ کے اندر اس آدھا چمچ پاودر کو تین سے پانچ منٹ تک اُبا لیں آپ اس اُبلے ہوئے دودھ کو پھر چھان لیں چھنلی سے اس کو دن میں ایک سے دو بار کھانا کھانے کے بعد لیں تو ان بیجوں کو لینے سے آپ ملٹی وٹامن جیسے بھی اپنے شریر کے اندر اثر دیکھ سکتے ہیں ملٹی وٹامن ہم کیوں کھاتے ہیں جب ہمارا شریر کمجور ہوتا ہے تھکان ہوتی ہیں جہاں کسی بماری سے ہم باہر نہیں نکل پاتے ہیں تو وٹامن منرلز بھی ان بیجوں کے اندر ہوتے ہیں دوستو تو آپ اس بیج کا استعمال کر کے اپنی صحت کو بہت زیادہ فائدہ دکھا سکتے ہیں آپ کو بہت سارے فائدے مل سکتے ہیں اس سے تو اس کے بینہ بھی میں چند پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز آئیں گٹیا اللہ جی استوان برین ٹومر کینسر ہرڈ کے اس کے والوں خراب ہیں تھائر ایڈ جہاں ڈیپٹیز ہو چکا ہے سبی کے اوپر رسرچ بیس ویڈیو میں چند پر اویلیویل ہیں بقی ان بیجوں کو اور بھی بہت سارے نام سے جانا جاتا ہے جیسے ان بیجوں کو کپی کچو بیج بھی بول دیتے ہیں تو یہ بیج زیادہ پرانے نہ ہوں کیونکہ زیادہ پرانے ہونے سے ان کی میڈیسن پروپرٹیز کم ہو جاتی ہے اور ان بیجوں کا ایک وارٹر بیس ایکسٹیکٹ آتا ہے اگر وہ مل جائے تو سب سے بڑی ہے وہ کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا اس کا بہت ہی جلدی دیکھنے کو کچو بیج اگر آپ مل جائے پاودر تین مہینے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے اگر پرانا تو آپ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں کرے گا ہوپ ہے ویڈیو آپ کی اچھی لگی ہوگی سمجھ بھی آیا ہوگا ملٹی وٹامن کی جگہ بھی آپ ان کو یوج کر سکتے ہیں دوستو ملتے ہیں کل فرنی ویڈیو شکریہ آپ کا